موسیقی 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 لیٹ کا کیریکٹر ہی تھا اور ہاں موسٹی سبھی کی نظر میں وہ چیز ہوگی لیکن اس کے علاوہ اس فلم میں ایک باپ کا سٹرگل دادی ماں کا پیار بہن اور ایک انسیسری سی لف سٹوری بھی ہے جو کی آخر میں جا کر کے اپنا پی آف دے دیتی ہے کیونکہ اتنی سندر شوشیل پیار میں پیار کی بات کر رہا ہوں لف سٹوری کی جو اس فلم میں کافی خوبصورتی کے ساتھ دکھائی گئی ہے وہ آپ کا دل انڈ میں جیتی ہے اور سی کے ساتھ ساتھ یہ فلم ایمانداری کا کافی اچھا پارٹ بھی پڑھاتی ہے جس پر ہاں مجھے لگتا ہے گھنٹا کسی کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر انٹرینڈ کو فالو کرتے ہو لوگ اس چار دن کی چاننی کو فالو کرتے ہیں بعد میں بھول جاتے اور پھر سیدھے نکل پڑتے ہیں کہ اگلی فلم کونسی لگ رہی ہے لیکن میری طرف سے تو آپ کو ایڈوائیس ہی رہے گی کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہو اور اگر آپ ایمانداری کی رہا پر چلتے ہوئے کافی زیادہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہو تو یہ فلم آپ اپنی پوری فیملی کو لے جا کر دکھا سکتے ہو اور انٹرین ہو سکتے ہو کیونکہ trust me یہ فلم اپنا پورا پی آف اینڈ میں جا کر کے دیتی ہے جسے دیکھ کر کہ کئی لوگوں کی تو آنکھیں بھر گئی تھی میری نہیں بھری کیونکہ بھائی کنٹین کافی زیادہ کنزیوم کر رکھا ہے لیکن خیر اس سے ہٹ کر فلم کے باقی دوسری department کی بھی بات کی جائے تو فلم کا direction location کافی زیادہ real ہے جو اس فلم کو اور بھی کافی زیادہ آپ کے نزدیک لے آتی ہے پھر سے کہوں گا ان لوگوں کے جو یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے سال کے کافی قیمتی وقت دے چکے ہیں باقی یہاں وکراند مسیح کے ساتھ ساتھ باقی دوسرے ایکٹرس کے بھی performance کی تاریخ بنتی ہی ہے کیونکہ سب نے اپنا 100% دے کر کہ اس فلم کو کافی اچھی کامیاب فلم بنائی ہے جو کی مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بولی ووڈ پر اچھے نمبر جنریٹ کر کر بھی کرنا ڈیساب کرتی ہے اور پھر بات رہی کہانی کی تو مجھے لگتا ہے کہ کہانی کو بینا جانے سیدھے تھیٹر میں جا کر کہ دیکھو سیدھے سپرائز ہو جاؤ گے ورنہ اگر آپ نے ٹویلے دیکھا ہے تو آپ کو یہ خساب سے بتا دوں کہ آپ کو فلم کی پوری کہانی کا exact point of view پتا ہے کہ فلم آپ کو pay off کی اس طرح سے کرنے والی ہے یعنی ان سب پر editor, director کا direction اور storytelling کو کیسے آگے دکھایا جاتا ہے یہی ہے اور کچھ نہیں جن سب سے اب سیدھے نکل کر بات کی جائے سیدھے سیدھے mass audience کی تو mass audience کی نظر میں کافی اچھا content actions کو چھوڑ کر کے emotional part کو کھیل کر کے جو بنایا گیا ہے اس حساب سے ان کی نظر میں یہ فلم A plus کا score deserve کرتی ہے اور بات رہی critics کی تو critics کا پیار اور ہاں وہ والی چیزیں بھی جو کافی زیادہ ملی ہے تو اس حساب سے اس فلم کی ایک ایک دن کے box office number کو آپ کو count کر کر بتایا جائے گا اور اس فلم کی value بھی سمجھائی جائے گی یعنی کہ ان کی نظر میں بھی یہ فلم سیدھے سیدھے A plus کی category کی ہے جن سے ہٹ کر اگر میں اس فلم کو کئی ساری چیزوں میں رکھے تو جیسے کہ میں نے کہا فلم میں حساب سے کافی زیادہ emotional angle کو ڈال کر کے کئی ساری audience کو اس سے connect کروا دیا گیا ہے جو کہ ہاں اچھی بات ہے اور سی کے ساتھ ساتھ real story کے نام پر اس فلم میں کئی ساری چیزیں کو over dramatic بتا کر کے شو کیا گیا ہے اس لئے اس حساب سے میری نظر میں یہ فلم برا تو نہیں لیکن کہوں گا کہ اچھا خاصا score کرتے ہوئے A minus کی category deserve کرے گی جن سب پر میں نے اپنا honest review دیا ہے یعنی کہ اب باری بنتی ہے آپ کی جو آپ مجھے comment میں لکھ کر کے بتا سکتے ہو اس فلم سے related کیونکہ وہی وقت ہے میری طرف سے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرنے کا باقی میں ہوں عزیز movie stock show چینل لائک شیئر سبسکرائب بھولنا بچ ملے گا جلدی دوسری کسی ویڈیو میں till then بائی